دوستو اسلام علیکم میں اشرفی آپ لوگوں کا اشرفی نگری یوٹیوب چینل پر استقبال کرتا ہوں دوستو بہت دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑھ رہا ہے جبکہ میں نے کمیلٹیو وغیرہ بھی لگائی ہے اور بتانا پڑھ رہا ہے کہ اچھائیس تاریخ کو جو سجادہ نسین تھے سید فقر الدین اشرف وہ اب نہیں رہے اور جو ہے ان کی مٹی جو ہے وہ آج ہوگی اور اس کا جو ٹائم مقرر کیا ہے انتظامیہ کمیٹی سے جو اعلان ہوا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی آ سکیں یہاں پہ اور جو ہے جنازے میں سامل ہو سکیں اور مٹی وغیرہ جو ہے دے سکیں اور ان کے حق میں جو ہے وہ دعا کر سکیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو انتظامیہ کمیٹی سے جو اعلان ہوا ہے وہ اعلان یہ ہوا ہے کہ آج بروز جمعہ اور دس مارچ ہے آج میرے خیالتے دس مارچ کو جو ہے ان کی مٹی ہونی ہے اور جو ہے وہ آستانہ مخدوم اشرف پہ ہی ہوگی مٹی اور اوپر جو ہے آستانہ مخدوم اشرف پہ جو اوپر جو جگہ ہے اس جگہ پہ ہی ہونی ہے اور میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں یہ والی جگہ ہے جہاں پہ مٹی ہونی ہے یہ آستانہ مخدوم اشرف ہے اور یہاں پہ مٹی ہونی ہے اور یہ مٹی جو ہے آج سام کو اثر کے بعد جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جائے گا تو آپ لوگ سے میری گجارش ہے کہ آپ لوگ جنازے میں جرور سرکت کریں میں آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش اور کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ابھی میرے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ میرے گروپ سے جڑے ہوئے ہیں سب سے میری گجارش ہے کہ آپ لوگ درود شریف جو ہے جیادہ سے جیادہ پڑھ کر مجھے اس کی گنتی جو ہے میسیج کرے تاکہ میں یہاں پہ اس درود شریف کو ان کے نام سے بکسوا سکو یہاں پہ تو آپ لوگ سے میری گجارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیچے کمنٹ کرنے گے جتنا بھی درود شریف پڑھیں گے کوئی ایک پڑھے چار پڑھے اس سے نہیں مطلب ہے آپ جتنا پڑھ پائیں نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں اس کو جو ہے گنتی کر کے ٹوٹل کروا کے اور جو ہے درود شریف بکسنے کے لیے کہہ دوں گا اور وہ بکسا بھی جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا آستانہ ابھی ان کے سوق میں ڈوبا ہوا ہے اور پورا آستانہ دیکھئے بند کر دیا گیا ہے یہاں پہ لوگ نہیں ہیں لوگوں کو ابھی زیارت کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کیونکہ مزار شریف جو ان کی بنے گی جو قبر ان کی کھودی جا رہی ہے جو بنائی جا رہی ہے وہ اوپر آستانے پہ ہی بنائی جا رہی ہے آستانے کے بغل میں مخدوم پاک کے قدموں کے نیچے ہی بنائی جا رہی ہے سمجھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ قبر مبارک بنائی جا رہی ہے تو آپ سے میری گجالی شائع کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور تاکہ اس کی اطلاع زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور جیسا آگے اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہنے سننے میں اگر کوئی گلتی گستا کی ہوئی تو اسے معاف فرمائیے گا اللہ حافظ